بسم نیرمان رحیم جی آپ کا امیز بان شکیل ہے تر آپ کے حمدن میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیزہ چینل پکا فیکٹس آج کے پکا فیکٹس کے اندر میں آپ کو سب سے بڑی خبر دینے جو آ رہا ہوں کہ فواد چودری کے خلاف پرویز الہی نے جو بات کی تھی گندی ترین زبان استعمال کی تھی بارہ گھنٹے بھی وہ پروپو گنڈا نہیں چلا ہے اور اب فواد چودری کے خلاف زبان استعمال کرنے والا پرویز الہی قوم سے مافیاں مانگتا نظر آ رہا ہے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر کر کے مافیاں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میرے باپ کی بھی توبہ کہ میں آج کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے خلاف اب جو اس نے ٹویٹ کیا ہے مافی والا قوم نے اس ٹویٹ کے جواب میں بھی ایسی چھترول کی ہے ایسا دھلائی کی ہے کہ اس کی چیخیں نکل کر رہ گئی ہیں کچھ ٹویٹس میں نے کلیکٹ کی ہیں جو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پرویز الہی کے ساتھ قوم نے کیا حشر کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے بھی کمنٹ سیکشن کے اندر پرویز الہی کے بارے میں ایک جملہ ضرور لکھ دینا ہے پرویز الہی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یا کیا لکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھ دیجئے اب میں آپ کو پرویز الہی کا جو ٹویٹ ہے میں آپ کو وہ ٹویٹ سنانے جا رہا ہوں جے اس نے لکھا ہے کہ جی آج تقریر کے دوران پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کے متعلق جو گفتگو ہوئی اس پر معذرت خواہ ہوں فواد چودری کی پوری فیملی سے ہمارے دہرینہ تعلقات ہیں میرے بیان سے ان کی فیملی کو دکھ پہنچا جس پر میں ان سے معذرت خواہ ہوں یہ ایک بات اس نے یعنی کہ تقریر کا اس نے کہا ہے لیکن تقریر کے ساتھ ساتھ ایک آڈیو بھی لی کوئی جس کے اندر وہ گندی گندی گالیاں اسی شخص کو دے رہے تھے جس شخص کی فیملی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں جس شخص کے بارے میں معذرت کا اظہار کر رہے ہیں پرویز الہی لیکن قوم نے کیسی دھلائی کی ہے اب آپ سننا شروع کر دیجئے سب سے پہلے ایک ٹویٹر ساریف نے لکھا کہ چودری صاحب آپ کے زمانے کی سیاست آج سے پندرہ بیس سال پہلے ختم ہو چکی ہے اب حالات بہت بدل چکے ہیں عمران خان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو موڈرن سیاست بھی سیکھنے کی کوشش کیجئے آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گی نوے اور اسی کی دہائی کے سیاست دان اب عوام کے دلوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اتر چکے ہیں ایک اور ساریف نے لکھا چودری صاحب کب تک باجوے کی چٹانگ سامان کو دس دس کلو دکھاتے رہو گے یہ ملک تو برباد ہی باجوے جیسے جرنیلوں کی وجہ سے ہوا جس جس نے ماشاء اللہ لگایا ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے بجڑ سے لے کر ملک سارا کھا گئے ہیں مگر ان جرنیلوں کی بھوک نہیں مٹ سکتی اب عوام کا خون چوس رہے ہیں ایک اور ساریف نے لکھا آپ کی اور آپ کے بیٹی کی سیاست خان کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے ایون کے اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اور ساریف نے پرویز الہی کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے لکھا کہ پی ٹی آئی کے کار کنان سے معذرت لیکن پہلے دن سے ہی بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی رونگ نمبر ہے ایک اور ساریف نے لکھا اچھی بات ہے بڑا پن ہے معافی مانگنا اب میرے انصافی بھائی تھنڈے ہو جائیں نظر انداز کیا کریں بزرگ آدمی ہے چودری صاحب ایک اور ساریف نے لکھا چودری صاحب آپ کی عزت صرف خان کی وجہ سے ہے ورنہ آپ کی سیاست مشرف کے ساتھ ہی ملک بدر ہو گئی تھی شکریہ کریں خان کا کہ عوام آپ کو آج بھی برداشت کر رہی ہے ایک اور ساریف نے پرویز الہی کو اس کی حقیقت دکھاتے ہوئے لکھا کہ چودری صاحب یہ معذرت آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی آڈیو انہوں نے لیگ کر دی جنہوں نے فواد چودری کو اٹھایا ہے اور آپ فواد کو ماں بین کی گالی اس لیے دے رہے تھے کیونکہ آپ کو اقتدار چھن جانے کا غم ہے آپ کی وضہ داری اور شرافت کا لباس بھی اب اٹھ چکا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ قوم نے اب پرویز الہی کی جو اصل شخصیت ہے جو اس کا مقروض چہرہ ہے وہ بڑی اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور عمران خان کے بوگز کے اندر اب پرویز الہی نے بھی اپنی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ انگلی اپنے ہی ہاتھوں سے تفن کر دیا ہے اور بزرگ جو عمران خان کے بارے میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ جس نے عمران خان کو ستایا اس نے پھر رکشہ ہی چلایا پرویز الہی اپنی منافقت کے ذریعے تھوڑا عرصہ تو عمران خان کے ساتھ چلتا رہا مگر اس کی منافقت نے اس کو سکون نہیں لینے دیا اور اب یہ بھی سیاسی طور پر آپ کو رکشہ تلاتا نظر آئے گا ایک اور ساریف نے لکھا مبینا آڈیو لیک جس میں پرویز الہی چودری فواد کے بارے گالیوں سے بھری گفتگو کر رہا ہے جناب آپ کا مرض کرنا نہیں بنتا مودی گجراتی اور چودری گجراتی دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے ایک اور ساریف نے لکھا پلیز گزارش ہے مونس الہی سے گزارش کرتے ہو لکھا کہ پلیز گزارش ہے اپنے ابباجان کو کہیں اپنی زبان ٹھیک کریں یہ انیس سو نوے نہیں ہے باتیں کر کے معافی مانگ لینے سے دل سے باتیں نہیں نکلتی فواد چودری کی فیملی کی جگہ آپ کی فیملی ہوتی اور آپ فواد چودری کی جگہ ہو تو فواد چودری کی کال ایسے لیک ہو تو ذرا سوچئے اور بتائیے کہ آپ کیا کریں گے ویسے یہ فواد چودری خاندان سے کیا جانا چاہیے کہ جو باتیں آپ نے فواد چودری کی فیملی کے بارے میں اس کے بارے میں کی ہیں وہی اگر آپ کے بارے میں کی جائیں تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا ایک اور ساریف نے لکھا کہ مونس الہی صاحب زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں ہوتے چودری پرویز الہی صاحب اور آپ نے سچ بولا آپ کے ذہن میں یہ گندگی چھپی رہتی تو اندر گٹر بھرا رہتا اچھا ہوا فواد چودری کو اپنے بارے میں اخلاص کی پہچان ہوئی یعنی کہ فواد چودری کو پتا چل گیا کون اس کے ساتھ کتنا کھڑا اور کون اس کے مخالفت میں کتنا کھڑا ایک اور ساریف نے لکھا آپ کی عزت صرف مونس کی وجہ سے کر رہے ہیں جو شخص گالیاں دیتا ہو اس کی عزت نہیں کی جاتی بلکہ اسے اسی طرح گالیوں سے ہی نواز آ جاتا ہے اپنی عمر دیکھیں اور اپنی زبان اور انسان اپنا ہی بویا ہوا کاٹتا ہے یہ بڑی زبردست بات کی گئی ہے ایک اور ساریف نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہا کہ ڈبل گیمز کھیلنا بند کریں ورنہ بنی بنائی عزت ختم ہو جائے گی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عجیب بیان آپ کا سامنے آتا ہے اس طرح بے وقت ہو جائیں گے سو پلیز تمیز سیکھیں ایک اور ساریف نے لکھا زبردست چودری صاحب معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں اللہ کی نظر میں اور بھی بڑا اور عزت والا ہو جاتا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ جس کو گالیاں دی گئی ہیں اس سے معافی مانگی جاری ہے تو وہ بھی آگے معاف کر دے ایک اور ساریف نے لکھا ایسے کام ہی نہ کریں کے بعد میں معافی مانگنی پڑے ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بولیں گے تو ہم سے برداشت نہ ہوگا نہ ہی ہم معاف کریں گے ایک اور ساریف نے پرویز الہی کو اس کا حقیقی چہرہ دکھاتے ہوئے لکھا چودری پرویز الہی صاحب کو جب جب وزارت اعلیٰ یاد آتی ہے تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں حالانکہ اب وہ بھی اسی کشتی کا سوار ہے ایک اور ساریف نے لکھا یاد رہے چودری صاحب آپ کی اور آپ کے خاندان کی سیاست کو خان صاحب نے ہی نیا جنم دیا ہے ہماری پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے خان جی والی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی اور ہم آپ کی پھر بھی عزت کرتے ہیں فواد بھائی کی عزت ہماری عزت ہے اب فواد چودری کے بارے میں جو باتیں اس نے کی ہیں تو اس کے بعد جو عوام کا رد عمل سامنے آیا ہے اور یہ جو معافی مانگ رہا ہے تو اس کے بعد یہ بات واضح طور پر خلی اور ہو جاتی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے بارے میں کوئی بھی اور ایسا پاکستان تحریک انصاف سے دونبری کرنے والا بغاوت کرنے والا غداری کرنے والا بات نہیں کر سکے گا کیونکہ عوام پھر اسی طرح ہی دھوک رکھ دیتی ہے ایک اور ساریف نے لکھا نہ چودری نہ تیرا اصل چہرہ باہر آیا یاد رکھ تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے موت تو ہر صورت آنی ہے کیا ہی مزہ ہو کہ ملک و قوم کی خاطر ہو بستر پہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے قوم کے لیے شہادت ملے مگر یہ بات لیڈر سمجھتے ہیں موقع پرست سیاستدان نہیں سمجھتے ایک اور ساریف نے لکھا جناب گالیوں میں اور کلاب میں فرق ہوتا ہے آپ سیاسی ضرور ہیں لیکن سیاست کا بادشاہ صرف اور صرف عمران خان ہے ایک اور ساریف نے پرویز الہی کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے چودری صاحب میں سو فیصد یقین سے کہتا ہوں عمران خان کی نظر میں تم اقل سے فارغ للو ٹائپ کے بندے ہو تم جیسے للو بکواز کریں معافیہ مانگیں یا چپ رہیں عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ آخری ٹوئٹ بڑا سخت بھی تھا اور پرویز الہی کو اس کا حقیقت چہرہ دکھانے کے لیے کافی و وافی بھی تھا کیونکہ پرویز الہی نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کوئی بھی پاکستانی شریف پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ جو گالیاں ہیں یہ اگر کوئی مسلم لیگ نون کو بھی نکالتا تو اخلاقیات کے حوالے سے اگر کسی انسان کے اندر کوئی جرت ہے تو وہ اس کو بھی ریجرٹ کر دیتا اور یہ تو پی ٹی آئی کے ایک ایسے رہنما کے بارے میں گالیاں دی گئی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانیاں دیتا رہا ہے جو پی ٹی آئی کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس مشکل وقت میں بھی کھڑا رہا کہ جب پورے پاکستان کے اندر سے ایمین ایز اور ایم پی ایز نے مشکل وقت دیکھ کر پاکستان تحریک انساب کو چھوڑنے کے لیے دھانت پہر مارنا شروع کر دیئے تھے تو یہ جو پرویز الہی کی باتیں تھیں فواد چودری کے بارے میں یقینی طور پر قوم بڑی دکھی بھی ہوئی ہے اور پرویز الہی کو اس کی اوقات اور اس کا اصلی چہرہ بھی دکھایا ہے لیکن ہم سب کو یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے کہ اس طرح کے اور جتنے غددار دو نمبریے تھگ امران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی حقیقی چیئرہ جل 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 سامنے آئے تاکہ قوم کو پتہ چل سکیں کہ کون امران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون امران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے اور یہ جو پرویز الہی کو اس کی اوقات بارہ گھنٹیوں کے اندر یاد کروا دیا قوم نے تو یہ قوم کی بہت بڑی جیت ہے اور قوم کی یہ جیت ہر پاکستانی تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمی طرح ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے